شاہین افریدی انجری کا شکار کیا ہوئے ٹیم انڈیا کے جام سے خوشیوں کا اظہار ہونے لگا لیکن شاہین افریدی ریکاور ہو چکے ہیں اور انہوں نے دوبارہ سے اپنی پریکٹس شروع کر دی ہے اور دوبارہ سے ٹیم انڈیا میں ماتم شروع ہو چکا ہے اس بارے میں ایک لڑی نے بہت بڑا مشورہ دیا ہے ٹیم انڈیا کے بڑے کفتانوں کو یعنی کہ ویرات کولی اور روحیت شرما کو تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ بڑا مشورہ کیا ہے اور ان دونوں کھلاڑیوں کو شاہین افریدی سے کیا خوف ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شاہین افریدی کے لیے پہلا آور تو جیسے ان کا فیورٹ آور ہوتا ہے اور اپنے پہلے آور میں پہلے ویکٹ لینا گویا ان کے لیے کوئی کام ہی نہ ہو ٹیم انڈیا کچھ زیادہ خوف زیادہ اس لیے بھی ہے ورلڈ کپ میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا جب شاہین افریدی نے ٹیم انڈیا کے موجودہ کپتان روحیت شرما کو ڈاک پار آؤٹ کیا اور اس کے بعد کھیر راہل اور ویرات کولی کو بھی پوئلین کی راہ دکھائی بھارت تو یہ میچ سردیوں تک یاد رکھے گا کیونکہ پاکستان ٹیم نے اس کے بعد بیٹنگ میں بغیر کسی ویکٹ کے کھوئے یہ ہائی ولٹیج میچ اپنے نام کر دیا اسی لیے اب روحیت شرما اور ویرات کولی کو پاکستان کے سابق ٹریکیٹر اور سابق سپینر دانش کنیریا نے ایک مشورہ دیا ہے اور یہ مشورہ سادہ سا ہے اور وہ سادہ سا مشورہ ہے خوف میں نہ رہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ پاکستان کے خلاف مضبوط ٹیم کے ساتھ کلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے شاہین افریدی کے بارے میں اپنے خوف کو کم کریں کیونکہ 28 اگست کو جو میچ ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا جانا ہے اس میں اگر آپ خوف شاہین افریدی کے خوف میں مبتلا رہے تو آپ یہ میچ ہار جائیں گے